اسلام علیکم ویلکم ٹو حتیم ٹیک نیوز محمد عبدالمتین اور سب سے پہلے آپ سب لوگوں کو بہت بہت گزری ہوئی عید مبارک اور آج کی ویڈیو میں ٹیک نیوز شیئر کروں گا آپ لوگ کے ساتھ پرائز اپ ڈیٹ میں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے لیکن ایک سپیشل ڈیل چا موڈل ہے ہمارے پاس اس کے علاوہ اپ کامنگ ڈیوائس کی بات کریں گے اور ریسنٹلی لاؤنج ڈیوائس پر بات کریں گے سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر نوٹیفکیشن کو آل ضرور کر لیں تاکہ تمام آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو نہیں سکتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو ہمیشہ کی طرح پرائس چینج الیٹ کی ہم پہلے بات کرتے ہیں لیکن جیسے میں آپ کو بتایا سٹارٹنگ میں ہمارے پاس پرائس چینج الیٹ نہیں ہے لیکن ایک ایسا موڈر ہے جس پہ کافی اچھی پرائز آپ کو مل رہی ہے یہ آن لائن ڈزاز کے اوپر ریل می نارزو فیفٹی آئی 22000 روپے کی ڈیوائس تھی جو کہ آپ کو 18000 روپے کی پرائس کے اندر دراز پر مل رہی ہے اسکلوزیف ڈسکاؤنٹ کیا گیا ہے اور یہ ڈیوائس اویسے بھی آن لائن لاؤنج کیا گیا تھا بعد میں آف لائن مائکٹ میں بھی آ گیا تھا لیکن 4000 روپے آف مل رہا ہے آپ کو اس پر دراز پر بائی کرنے پر 18000 روپے کی پرائس کے اندر 4GB RAM 64GB روپ کا ویڈینٹ ہے لنک دے دوں گا ڈسکرپشن میں اگر آپ انٹرسٹیڈ ہو بائی کرنے کے لیے اس کے علاوہ بات کرتے ہیں اپکومنگ ڈیوائس کی اور سر پہلے ریسنڈی لاؤنج ڈیوائس کے بارے ہم بتا دوں ہوں سامسانگ گلیکسی A13 ریسنڈی لاؤنج ہوا جس کے ہم نے انباکسنگ بھی کی ہے اور اس کا گیمنگ ریو بھی کیا ڈیوائس مجھے اچھی لگ رہی ہے پرائیس تھوڑی سی سلائٹلی آپ نے آگا ستنے اور پرائیس ڈیوائس تھوڑی سی پرائیس اور کم رکھتے ہیں تو بہت اچھی ڈیوائس ہوتی ہے اپنی پرائیس کے اندر 4GB 1208GB روپ کا ویڈینٹ 13600 روپے کی پرائیس کے اندر ہم نے انباکس کیا 4GB 1208GB اور پیچ کلر کے اندر بہت خوبصورت دیوائس ہے سامسانگ A32 جیسے یہاں پر لپ کو کوپی کیا ہے 6.6 اجھ کا فل ایج ڈی پلس انفیریٹی وی ڈسپلی یہاں پر ہمیں ملتا ہے کونڈنگ گھر لگلاس کی فیب جنریشن کی پروٹیکشن کے ساتھ اس کے لائے پرفارمیس کی بات کرنا تو یہاں پر ایکسین اوز 850 کی چھتر لگائی گئی ہے جو کہ ہمیں پہلے سامسانگ گلیکسی اے فیفٹی ون کے اندر دیکھنے کو ملی تھی اب پروسیسر اچھا ہے ایج نینڈومیٹر فیبیکشن پروسیسر بیس کرتا ہے اس کے ہم نے گیمنگ بھی دیکھی گینگ میں کوئی ہمیں لیک وغیرہ کوئی ہنگی وغیرہ تو نہیں ملی اور اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کے پاس اوٹاک اور سی پیو ملتا ہے جی پیو یہاں پہ جی آمالی جی فیفٹی ٹی سینسر ہے اور اس کے علاوہ سکی اور بائر نوکس کی آپ نے سیکیورٹی بھی ملتی ہی ہمیں تو ڈیوائیس اچھی ہے سپیسیفیکیشن اچھی ہیں اور ہم نے ریویو بھی کیا ہے گیمنگ اگرہ کے اندر بھی اور بہت جلدی سے کیمرا ریویو بھی کریں گے پرائیس تھوڑا سی سلیٹری آپ یہاں پہ کہتے ہیں وہ پرائیس ہے کم پرائیس کے اندر آپ کو تھوڑا سی ملتی ہے تو ایک اچھی ڈیوائیس ہونے والی ہے اس کے علاوہ بلکہ آج ہی لاؤنچ ہوا ہے آج اس کی انبوکسنگ ہم نے کی ہے اگر آپ نے نہیں دیکھیں تو ڈسکرپشن میں آپ کو لیں مل جائے گا ستائیس آزار روپے کی پرائیس کے اندر لاؤنچ کیا گیا ہے سکھ ڈیوائیس فور گیمنگ بنائی گئی ہے فری فائر ایکسلوزیو ڈیوائیس ہے اور کافی سارے گیوائیس بھی مل رہے ہیں اس پر آپ کو تو اگر اگر ویڈیو نہیں دیکھیں گیوائیس کے لیے لازمی آپ اس کو ایکس مل رہے ہیں اس کے علاوہ بھی کافی زیادہ انگیم مل رہے ہیں اور انگیم ملیں گے فائر فائر کے اندر آپ کو جیٹی فائیو کی چپ سٹ لگائی گئی ہے جو کہ گیمنگ چپ سٹ ہے سکس پوائنٹ ایٹ انچ کا ڈی بلہ دسپلے ملتا ہے سکس ڈی بی بان ٹوئنڈی ایڈ جی بی روم کا ویڈینٹ ہے فائیو جی بی ریم ایکسٹینڈڈ مل رہے ہیں ہم نے بیسے مجھے بہت سالی چلے گا اور اس کے علاوہ فائر فائر سوکسی بی ریم پر ملتی ہے اور آیچ ٹوئی ٹوئی پی آری ہے دی بائز آر دوب باش اس کے علاوہ فیندگر پرنس سینسر ہے دوائیس کے لوگ بہت پیاری ہے لیجنگ ویڈکلور کو ہم نے انباکس کیا جو کہ مجھے بہت خوبصورت لگا ہم نے ریسل دی انباکس کیا ٹوئی سیزا روپے کی پرائز کے اندر 4GB 128GB روم کا بھی رہی ہیں یہاں پہ بھی 6.82 انٹیز کا ڈسپلی ہائے ریفریشیٹ کی وجہ سے آپ کو 90 ایرز کی ریفریشیٹ کیا گیا ہے اس پرائز جنس کے اندر بھی 2.3 گگارڈ کا اکٹوکار سی پی ملتا ہے 7GB کی ریم ایکسپینڈڈ کا اپشن مل رہا ہے 4GB 3GB ریم ایکسپینڈ کر سکتے ہیں 6000 ملیٹر پر کی بڑی بیٹری مل رہی ہے اور اس کے علاوہ اور ٹائپ سکھنے اکٹویٹی یہاں پہ دی گئی ہے چارجنگ کے لیے ٹوی ڈیوی ڈیویس بھی اچھی ہے نورمل یوزر کے لیے جو کم گیمنگ کرتے ہوں نورمل یوز کرتے ہوں سوشل میڈیا سرپنگ کرتے ہوں اس کے علاوہ ویو کی طرف سے بھی ایک نئی ڈیویس لاؤنج کی گئی ویوو Y01 کے نام سے اور یہ 18,000 روپے کی ایک انٹری لیول کی ڈیوائس ہے 2GB RAM 32GB روم کے ویریان چپسٹ بگر کو یہاں پہ مینچن نہیں کیا گیا کیونکہ ایک بہت انٹری لیول کی ڈیوائس بنائی گئی ہے اس کو صرف کالنگ ورڈس ہے یا حلکی فلکی سوشل میڈیا کے لیے آپ کو یوز کر سکتے ہیں ہوئی ہے کوئی کچھ ریسنلی لاؤنج ڈیوائس اکمی ڈیوائس کی بات کر رہے ہیں تو انفینس کی طرف سے کچھ نئی ڈیوائس آنے والی ہے اگر بھی دیکھا ہم نے ریسنلی ہاتھ ٹویل کو لاؤنج کیا گیا اس کے علاوہ نوٹ ٹویل کی اس ڈیوائس کی بھی کچھ لیگز آنا شروع ہو گئی ہیں یہاں پہ 6.7 اچ کا فل ایس جی پلس ایمولیٹ ڈسپلے کی لیگز آ رہی ہیں جس میں آپ کو یہاں پہ بھی 11GB کی ریم مل رہی گیا یعنی کہ 6GB پلس 5GB کی ایکسٹینٹی ریم کا آپشن ہوگا 7.9 mm کی ultra slim thickness کے بارے بتایا جا رہا ہے یعنی بہت slim ہوگی ڈیوائس جی ایٹی ایٹ کی چپ سٹ ہوگی جو کہ ہم نے دیکھا اس سے پہلے دوسری ڈیوائس کے اندر بھی گیمنگ چپ سٹ ہے یہ بھی 33 وارٹ کی فارس شارجنگ 5000 ملیٹر کی بیٹری کے ساتھ 50 میگرے پسل کا الٹرا نائٹ کیمرا 16 میگرے پسل سیلپی اور اس کے علاوہ دوال سپیکر کے بارے بتایا گیا ہے ابھی تک کی انفرمیشن کے مطابق امید ہے کہ اسی مہینے پاکستان میں یہ بھی لاؤنج کر دی جائے گی جیسے ہی کچھ اپ ڈیٹس آئیں گی تو آپ لوگ ساتھ مزید نیکسٹ ایسے میں شیئر کریں گے اس کے علاوہ ویوو کی طرف سے بھی ایک فلیکشپ ڈیوائس کی کچھ ابھی لیگز آئی ہیں جس میں پتا چلا ہے کہ پاکستان میں یہ ڈیوائس بہت جلدی آ رہی ہے وہ ہے ویوو ایکس ایٹی ایکس سیونٹی پرو پہلے آیا تھا پاکستان میں ہم نے دیکھا اس کی بھی بہت زیادہ سیل رہی پاکستان میں امید سے زیادہ کیونکہ ایک فلیکشپ ڈیوائس تھی لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان میں بہت اچھی سیلز رہی اس کی اور یہاں پہ ویوو ایکس ایٹی کو پاکستان میں لاؤنج کرنے جا رہا ہے جو کہ کو انجیڈیرڈ ہے جو کہ سی پہلے ہم نے اس کے سینسرز دیکھتے تھے نوکیا کے فونز کے اندر آتے تھے لیکن ابھی ویوو نے بھی زیزز کے سینسرز یوز کرنا شروع کر دی ہیں جو کہ کیامرے کے لحاظ سے بہت اچھا ہے برینڈ ہے ایک جس میں سونی وغیر اپنے سینسر میں زیزز آپریز یوز کرتا ہے ابھی یہاں پہ آپ کے پاس جو مین چیپ چیزیں ہیں وہ بتائی گئی ہیں ڈائیمند سٹی 9000 کی چپ سیٹ ہوگی 5G چپ سیٹ ہے اور فلیکشپ لیول کی چپ سیٹ ہے 80 وٹ کی فاسٹ چارجنگ اور دو کلرز کے بارے میں بتایا گیا ہے بلو این گری اور جو اس کا بیک سائیڈ کیامرہ بام پھر وہ راؤنڈ سرکل ہے خوبصورت لگ رہی ہے ڈیوائس دیکھتے ہیں مزید سپیسیفیکشنز کب آتی ہیں کس پرائس کے اندر ڈیوائس آتی ہے اور سپیسیفیکشنز وغیرہ ڈیٹیل میں کیا ہوں گے آپ جو ساتھ شیئر کریں گے جیسی نیکٹیوز ٹیک نیوز میں اس کے علاوہ ٹیکنو کی پووہ سریز کے اندر بھی ایک نئی ڈیوائس کی اپ ڈیٹس ہیں پھر ٹیکنو پوہ پہلے ہی کی لاؤنچ کیا گیا تھا سکس ٹاؤنزل ملیمبر کی بیٹری کے ساتھ پھر پوہ ٹو آیا تھا سیون ٹھاؤنزل ملیمبر کی بیٹری کے ساتھ اسی طرح اسی سریز کا پوہ ٹری کی بھی کچھ لیگز آنا شروع ہو گئی ہیں اس کے بارے ہم بتایا جا رہا ہے دو ویلینس ہوں گے 4GB 64GB روم کے بریئے ہیں اور 6GB 128GB روم کے بریئے ہیں یہاں پہ 6.9 inches کا فل ایس ڈی پلس ڈاٹ ڈسپلی ہوگا 90Hz کے ساتھ میڈیا کے لیو جی ایٹی ایٹ گیمیگ سب سائٹ ہے اور اگر یہاں پہ بھی سیون ٹھاؤنزل ملیمبر کی بیٹری ہوگی کیونکہ جو پوہ سریز ہے یہ بیگ بیٹری کو ریپریزنٹ کرتی ہے بڑی بیٹری ریمنگ آپ کو ملتی ہیں یہاں پہ 33W کی فاسٹ چارجنگ پہلی بار ٹیکنو پوہ سریز کے اندر دی جائے گی وانہا 18W کی فاسٹ چارجنگ ہمیں ملیئے پوہ کے اندر بھی پوہ 2 کے اندر بھی پوہ 3 کے اندر بیٹری کیپسیٹی سیون ٹھاؤنزل رکھی گئی ہے لیکن بیٹری چارجنگ کیپسیٹی کو پڑھا دیا گیا ہے 33W کی فاسٹ چارجنگ 8 مگ اپسر کا سیلپی کیپسیٹی اپسر کا ٹرپا کیمرا ساتھ اب بیک سائٹ پہ 9.4 مم کی ٹھیکنیس ہوگی تو اسی موڈلی ڈیوائیس ضرور ہوگی کیونکہ بڑی بیٹری مل رہی ہے سالزام ملیئے بیٹری تو ڈیوائیس ہوگی موڈی ہو جاتی ہے اب دیکھتے ہیں پاکستان میں کب آتی ہے اور کس پرائز ایجنسیز آتی ہے تو آپ لوگ ساتھ شیئر کریں گے نیکس ویڈیو میں اس کے علاوہ سیمسنگ کے کوششنز بہت آ رہے تھے آپ لوگ کی طرف سے کہ سیمسنگ کی اے سیریز کے اندر اے فیپٹی تھری اے سیونٹی تھری کب آئیں گے ڈیوائیسز تو ابھی تک تو ایک انفرمیشن نہیں ہے سیمسنگ کی طرف سے اپ ڈیٹس نہیں ملیں اے تھرٹین کو بھی بڑے اچانک سے خاموشی کے ساتھ لاؤنج کیا گیا ہے اے تھرٹی تھری موسیقی